دیکھیں اے آئی ڈیو ایف آسام میں وہ سارے ایکسپرمنٹ کر چکا ہے اور فیل آف لاؤپ ہو چکا ہے بدردین اجمل صاحب کوئی بھی صلاح دیں لیکن ممتاب انرجی ہوں یا ان نیتہ ہوں جو یو پی اے کے اندر ہیں ان سب کے من میں پردھان منتری پد کا خواب پل رہا ہے اور ان خوابوں کے لیے وہ سیاست میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری طاقت سے دوہزار چوبیس میں بھی واپس آنے والی ہے پردان منتری نیرندر موڈی جی کے نترت میں چوبیس میں بھی سرکار پہلے سے زیادہ سیٹ لے کر ہم آئیں گے کوئی کتنا بھی گھٹ بندن کر لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آج جتنا بھی گھٹ بندن لوگوں نے کیا ہے یو پی میں بھی تو پچھلے چناؤں میں سپا بسپا مل گئے تھے تب بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو روک نہیں پائے اس لیے ممتا جی ہو یا کانگریس ہو یا اے ڈیو ایف ہو یہ کتنا بھی گھٹ بندن کر لے دیش کی جنتہ پردان منتری نیرندر موڈی جی کے ساتھ ہے اور یہ ان سب کے جو حسین سپنے ہیں کہ وہ پردان منتری پد کے دور میں آئیں گے وہ چرچہ میں رہ سکتے ہیں لیکن دور میں بھی نہیں آنے والے ہیں دوہزار چوبیس میں نیرندر موڈی جی کے نترت میں ہی سرکار بنے گی جس طرح آج پورے دنیا میں نیرندر موڈی جی کے گلوبل لیڈر بن کر اُبرے ہیں پورے دنیا میں ان کی پرشنسہ ہو رہی ہے جہاں دنیا کی ایکنومی چاہے برٹین کی ایکنومی ہو یا یورپ کی ہو یا امریکہ کی ہو یا آپ اربز کو دیکھ لیں سب جگہ ایکنومی کی اتنی بری حالت ہے پھر بھی بھارت میں جس طرح سے جی ڈی پی آج بر رہی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایکنومی مضبوط ہے فورن ایکچینج ریزرو ہمارا بہت پہلے سے سبل ہے تو بھارت میں کلیانکاری یوجنہیں چل رہی ہیں غریبوں کی چھنتہ کر رہے ہیں تو نیرندر موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کے لیے اس بار پورا دیش ایک جو ٹھوکے ان کو بنائے گا یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ اپنی اپنی رن نیتی بناتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے دوسرا پریشنوشن نہیں نکل پا رہا ہے کیا کہنے دیکھیں عام آدمی پارٹی اور اس کے نیتا عربند کجریوال کا ڈلی پر کوئی دھیان نہیں ہے وہ ڈلی میں کبھی کبھی آتے ہیں زادے وہ باہر رہتے ہیں ان کا ڈلی کی جنتہ کو انہوں نے یہ مان لیا ہے کیونکہ دو بار ان کو زادے سیٹے مل گئیں تو اس کے وجہ سے انہوں نے ڈلی کی جنتہ کی چنتہ کرنی بند کر دیے آج ڈلی کے اندر جو اتنا پولیشن ہے عام آدمی پارٹی تو پہلے کہتی تھی کہ پنجاب کے اندر پرالی جل لائی ہے ان سے وہ ریکویسٹ کرتے تھے آج پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے تو ڈلی میں جو اتنا پولیشن ہے اس کی ذمہ دار کوئی ہے تو وہ عام آدمی پارٹی اور عربند کے جریوال صاحب ہیں انہ چارسی نے بھی سمن جا رہی ہو یا پھر پنجاب ہو اور پنجاب میں جس طرح کی سٹیبل برننگ کی جو لگاتار تیزی ہو رہی ہے وہاں پر یہ بھی دیکھے جا رہی ہے کیا کہیں گے یا نوٹس کی لگاتار دیا جا رہی ہے پنجاب میں انہوں نے صحیح وقت پر کوئی قدم نہیں اٹھائے پنجاب میں جب سے بھگوان تمان کی سرکار بن گئی انہوں نے پنجاب میں جس طرح عربند کے جریوال دلی میں نہیں رہتے وہ پنجاب میں نہیں رہتے وہ صرف ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں اتنی بڑی سمسیہ ہے اس کو پہلے سے ہنڈل کرنا تھا جب عام آدمی پارٹی کے سرکار دلی میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی تو آپ اس میں بات چیت کرتے کہ پرالی وہاں نہ جلے اس سے دلی کے لوگوں کا سانس لینا دو بھر ہوگا آج دلی ایدم گیس چیمبر بنی ہوئی ہے لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری تو ان کو لینی چاہیے لیکن نہیں لیا اس لئے نیچارسی نے بھی نوٹیس ان کو دیا ہے اور دلی میں یہ پولوشن کا کوئی سلوشن تو ان کو دینا چاہیی تھا نا سلوشن تو انہی کے پاس ہے پنجاب میں بھی ان کی سرکار ہے اور دلی میں بھی سرکار ہے پھر بھی کچھ نہیں کیا وہ دلی میں صرف راجنیت کرتے ہیں کبھی کورے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ارے صفائی ہوئی تب تو کورا جمع ہوا ہے آپ نے تو کوئی صفائی نہیں کی آپ نے تو جمنا صاف نہیں کی آپ نے پولوشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا آپ نے صرف پریس کانفرنس کرنا اور اخبار میں ایڈویٹیزمنٹ دینے سے پولوشن کم نہیں ہوتا ہے تو راجنیت جس طرح کی راجنیت آم آدمی پارٹی کر رہی ہے بہت درباق پڑھنا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24